محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خامی ہے کمی ہے تو فرمایا اللہم اقبال رحمہ اللہ نے کہ وہ ساری چیزوں میں نامکمل ہے وہ ظاہری اعتبار سے بہت کچھ رکھتا ہوگا دنیا کا منصب ہوگا دنیا کا ہدا ہوگا مال و دولت اس کے پاس ہوگا ساری کائنات کی حکومت و سلطنت اس کے پاس ہوگی وہ بادشاہ رہے گا لیکن اگر اس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے اس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل گمبت خضراء کے مکین کے عشق میں نہیں دھلکتا ہے گمبت خضراء کے مکین کے عشق میں اس کے سینے میں رہنے والا دل نہیں دھڑکتا ہے تو اللہم اقبال رحمہ اللہ فرماتے گئے وہ نامکمل ہے سب کچھ نامکمل ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نگی ہے اور جس کے سینے میں عشق رسول ہے محبت رسول ہے جس کے سینوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارف تگیغ ہے جو پیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور حضور سے سچا پیار کرتا ہے عاشق صادق اگر کوئی ہے اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی ظاہری چیز نہ بھی ہو دنیا کا مال و دولت نہ ہو دنیا میں حکومت نہ ہو بادشاہت نہ ہو اختیار نہ ہو دنیا میں اس سوسائٹی میں کوئی اس کی ظاہری طور پر کوئی عزت نہ ہو دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نگی ہے لیکن عشق رسول کی دولت اس کے پاس ہے تو اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں اسلام کی نظر میں وہ بہت بلند و بالا ہے اس کا رتبہ بہت اونچا ہے وہ کامیاب انسان ہے وہ بامراد انسان ہے اس کی دنیا بھی کامیاب اس کی آقیرت بھی روشن اور مستقبل اس کا تابناک رہے گا تو اسی لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت عظیم نعمت ہے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا بڑے پیارے انداز میں بہت یہ آقا کی محبت کو ان جملوں میں بیان کیا ایک شاعر کا قول ہے شاعر کہتا ہے مغز قرآن مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین حست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید کا مغز سارے قرآن مجید کا مغز اس کا نچوڑ کیا ہے ایمان کی روح کیا ہے دین کی جان کیا ہے تو شاعر کہتا ہے یہ سارے قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان وہ رسول رحمت کی محبت ہے پیارے آقا کا پیار ہے حضور سے عشق ہے قرآن بھی سرکار کی محبت کا پیغام دیتا ہے ایمان بھی حضور کی محبت کا تقاضی کرتا ہے دین بھی آقا کی محبت کا تقاضہ کیا کرتا ہے اور عاشقِ صادق کہتا ہے کہ مغزِ قرآن قرآنِ مجید کا مغزہ کر دیکھنا چاہتے ہو ایمان کی روح کو دیکھنا چاہتے ہو دین کی جان کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے حضور سے سچا پیار ہے اسی میں عشقِ مصطفیٰ ہی میں بندوں کی دنیا بھی کامیاب اور ان کی آقیرت بھی کامیاب ہے تو محترم ناظرینِ اکرام موسیقی